بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ آج ہم بات کریں گے قطر کی جو کہ ہمارا اسلامی بھائی ہے قطر مسلسل دنیا کو حیران کر رہا ہے کھیلوں کی دنیا کے سب سے بڑے ایونٹ کو دعوت اسلامی کا ذریعہ بنا دیا دنیا بھر سے سینکڑوں علماء کرام اور سکولرز منگوائے گئے ہیں جو کہ مختلف زبانوں میں تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں گے دو ہزار مقامی علماء کرام بھی فٹبال ورلڈ کپ کی ڈیوٹی کریں گے ملک بھر کی مساجد کے موزن تبدیل کر کے دلکش آوازوں والے موزن مقرر کر دیے گئے ہیں تمام مساجد کو اسلامی میوزیم طرز پر پیش کیا جائے گا جہاں کسی بھی وقت کوئی آ کر معلومات لے سکے گا ملک بھر میں قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور تاریخ اسلامی کو نمائع کر کے فلیکس اور بل بورڈز لگائے گئے ہیں قرآن مجید کے تراجم مختلف زبانوں میں اسلامی تاریخ اور سیرت کی کتب بانٹی جا رہی ہیں ہر اسٹیڈیم میں نماز کی نمائع جگہ ہوگی ڈاکٹر زاکر نائک سمیت مختلف عالمی مبلغین کو مدو کیا جا رہا ہے جن کے لیے خصوصی سہولیات فراہم کی گئی ہیں قطر نے کہا ہے کہ ہم ال جی بی ٹی کو ورلڈ کپ میں پرموٹ نہیں کرنے دیں گے شراب پر بھی پابندی اور عورتوں کے چست لباس پر بھی پابندی آیت قطر کا کہنا ہے کہ ہم اٹھائیس دن کے لیے اپنا مذہب دوسروں کی خاطر نہیں بدل سکتے دنیا کو ہماری روایات اور اقدار کا پاس رکھنا ہوگا فیفا ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کرنے والے شائقین کو مشک اور اود کی خوشبو کا تحفہ بھی دیا گیا ماشاءاللہ تعالی یہ بہت ہی اچھے اقدامات ہیں اللہ تعالی ہم سب کو بھی اسی طرح سے اسلام کو پھلانے اور اسلام پر عمل کرنے اور اسلام کی روایات کا پاس رکھنے کی تفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ